کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی خوش نہیں ہے ہر کسی کے اپنے غم ہیں دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو مگر ہر کسی کی زندگی میں غم کی نویت الگ ہے کچھ ایسا ہی ہماری زندگی میں بھی ہے جب میں پیدا ہوئی تو ہمارے گھر والے بہت زیادہ خوش تھے حالانکہ اگر بیٹی پیدا ہو تو زیادہ تر لوگ خوش نہیں ہوتے شاید میں چند خوش قسمت ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی مگر میرا لڑکی ہونا کتنا بڑا عذاب بن جائے گا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے بات میرے جتنے بھی بہن بھائی پیدا ہوئے وہ سب دو تین سال کے بعد فوت ہو جاتے جب میرے تین بہن بھائی اسی طرح لک میں اجلت چلے گئے تب تک کسی نے اس بات پر دھیان نہیں دیا لیکن پھر دیرے دیرے لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے کوئی کچھ پولتا تو کوئی کچھ کچھ خاندان کے بڑوں نے تو مجھے منحوز کہنا شروع کر دیا اور کہنے لگے میرے قدم بھاری ہیں جب سے میں پیدا ہوئی ہوں اس کے بعد میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں بچا میری قسمت میں بھی ایسا کوئی نقص ہے جس کی باعث میرے بہن بھائی مر چاہتے ہیں میں ان کو بتانا چاہتی تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا مگر خاندان والوں نے مجھے منحوز کا لیبل دے دیا اور میں چاہ کر بھی اس لیبل کو خود سے ہٹا نہیں سکی وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہوئی تو کوئی بھی میرے سار شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا سارے خاندان والے محلے والے اور آس پاس کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی بھاری قدموں کی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے اس کے سارے بہن بھائی مر چاہتے ہیں میں ان ساری باتوں سے بہت دلبرداشتہ ہو جاتی جب اپنی ماں کی حالت دیکھتی تو مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا کیونکہ انہوں نے بھی باقی ساری زندگی خاموشی سے گزاری تھی مگر پچھلے کچھ عرصے سے میرے باپ نے گھر میں جھگڑا کرنا بھی بند کر دیا تھا پہلے تو وہ آئے دن میری ماں سے لڑتا رہتا تھا اور اب ہمارے خاندان والے بھی آ کر جھگڑا نہیں کرتے تھے ان کا رویہ کافی بدل گیا تھا مگر ہم خوش تھے کہ کم از کم گھر میں جھگڑے تو ختم ہوئے پھر اچانک ایک دن میرے باپ نے امہ کے سر پر بہت بڑا بم پھوڑ دیا ہمیں کبھی امید نہیں تھی کہ ہماری زندگی میں ایسا بھی کوئی موڑ آئے گا مگر ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا ایک روز دن کے وقت ایک خوبصورت عورت تین لڑکوں کے ساتھ ہمارے گھر میں آ گئی اس کے یوں دھڑلے سے ہمارے گھر میں داخل ہونے پر اسی وجہ سے وہ ہمارے گھر کو اپنا گھر بول رہی ہے اور یہاں سے ہٹنے کے لیے بھی تیار نہیں تھی ہم اس کی حرکتیں دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے تھے لیکن جب میرا باپ گھر آیا تو ہم ماں بیٹی کو اگنور کر کے اس عورت کی خدمت میں لگیا ہم اپنے باپ کو دیکھ کر حیران تھے ہمیں تو لگا کہ وہ بھی ہماری طرح اس عورت کی حرکات کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوں گے لیکن وہ تو شاید اس عورت کو پہلے سے جانتے تھے میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ تم بھی اس عورت کی خدمت کرو اور اس کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی جائے گی یہ جو بولے گی وہی تم کرو گی میری بھولی ماں خاموشی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی مگر میں ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی میری ماں کی خاموشی بتا رہی تھی کہ شاید وہ اس معاملے کے بارے میں پہلے سے بہت کوئی جانتی ہیں آخر کار رات کے وقت میں نے اپنی ماں سے پوچھ لیا کہ آخر یہ معجرہ کیا ہے میری ماں نے کہا کہ میں اس عورت کو پہلے سے نہیں جانتی تھی لیکن جب تمہارے باپ نے آ کر مجھ اس کی خدمت کا بولا تو میں سمجھ گئی کہ یہ عورت تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے تمہارے باپ میرے بہت سے بچے مر چکی ہیں اس وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی تمہارے باپ نے یہ بات مجھے بہت ہی پہلے بتا دی تھی میری ماں کی زندگی میں اتنا بڑا طفان آ گیا اور انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں سب کچھ سہتی رہی تھی سچ کہتے ہیں لوگ ایک عورت شادی کے بعد سب کچھ سہتی ہے تاکہ اس کے خاندان کی عزت برقرار رہے یوں دن گزرتے گئے میری ماں خاموشی کے ساتھ اس عورت کی اور اس کے بچوں کی غلامی کرتی رہی مجھے ان سب کی عادت نہیں تھی ماں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا اس لیے جب وہ عورت مجھ پر حکم چلانے کی کوشش کرتی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا اور میں اسے انکار کر دیتی مگر وہ عورت نجانے مجھ سے اور میری ماں سے کیا چاہتی تھی رات کو میرے باپ کے آنے کے بعد ان کے کان بھڑنا شروع کر دیتی وہ شکایتیں انہیں لگاتی جو ہم نے کبھی زندگی میں کی ہی نہیں تھی رات کو میرے باپ کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی اور صبح کو میرا باپ میری امہ پر بہت زیادہ غصہ کرتا ایک دن تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرا باپ میری ماں کو طلاق دینے تک آ گیا میری ماں نے ہاتھ جوڑ کر انہیں بہت روکا کہ ان کے ساتھ اس عمر میں ہی زیادہ نہ کریں مگر میرے باپ کو نجانے کون سا بھوت چڑھا ہوا تھا ان کا دماغ تو بیوی نے پہلے ہی خراب کر دیا تھا اسی لیے انہیں سمجھانا بہت زیادہ مشکل تھا میری ماں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا باپ مجھے سچ میں طلاق دے دے میں تمہاری شادی کروانا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں میرے مرنے یا اس گھر سے جانے کے بعد تم اس عورت کی غلامی نہ کرو تمہارا باپ اس کے پلو سے بند چکا ہے اسے صحیح اور غلط میں فرق نظرانا بند ہو گیا ہے تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میری روح کو بھی سکون ملے گا ماں نے میرا چند دنوں میں رشتہ ڈھونڈا اور پھر دو ماں کے اندر ہی شادی کروا دی حالانکہ میرے باپ کی دوسری بیوی ان کے فیصلے میں بہت رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور درہ درہ کے الزامات بھی لگائے مگر ماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ میری اچھی جگہ شادی کر کے ہی رہیں گی اور انہوں نے میری شادی کر دی یہاں تک کہ میرا باپ بھی نراز ہو گیا تھا جب میں اپنے سسرال آ رہی تھی تو رخصتی کے دن میری ماں نے کہا کہ اب تم اپنے گھر کوئی جنت بنانے کی کوشش کرنا اور بھول جانا کہ تمہارا کوئی میکہ بھی ہے یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں تمہارا اب کچھ بھی نہیں رہا میں نے کہا ماں میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم میں یہاں پر کتنے دن رہوں گی تمہارا باپ ویسے ہی بگڑ چکا ہے پتہ نہیں مجھے کب یہاں سے نکال دے پہلے تو تمہاری خاطر وہ مجھے برداشت کر رہا تھا اس لیے تمہیں یہاں واپس آنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گی اگر تمہارے باپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی لیکن میں فون پر تم سے رابطے میں رہوں گی آدھی سی زیادہ زندگی گزر جانے کے بعد بھی میری ماں کی مشکلات کام نہیں ہوئی تھی اس بات نے میرے دل کو بہت دکھایا تھا اس دن کے بعد میں کبھی اپنے میکے نہیں آئی ہمیشہ اپنے سسرال میں ہی رہی ماں نے جیسا بولا تھا کہ وہ مجھ سے فون پر رابطہ رکھیں گی انہوں نے اپنا کہا سچ کر کے دکھایا وہ واقعے میں مجھ سے رابطے میں رہتی تھی میرے سسرال میں کوئی بھی نہیں تھا صرف ایک سسر تھا جو کہ بیمار رہتے تھے میں ان کی خدمت کرتی کیونکہ اب یہی میرا گھر تھا میرا شوہر مبین بہت اچھا تھا اسی طرح میری شادی کو دو سال گزر گئے اور ایک دن میرے سسر کا انتقال ہو گیا میرا ایک بیٹا بھی تھا جسے میں بہت پیار کرتی تھی اور میرا شوہر بھی اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا سارا دن وہ آفس میں رہتے اور رات کو آنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتے میرا دل چاہتا کہ جا کر میں اپنی ماں سے ملوں اور اپنے بیٹے سے بھی ملواؤں لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی مجھ سے ملنے سے منع کر دیا تھا جب میرا بیٹا کچھ بڑا ہوا تقریباً آٹھ سال کا تو وہ بہت بیمار رہنے لگا وہ بہت سست اور لاغر سا ہو گیا تھا وہ تو بہت زیادہ چست تھا سارے بچوں میں وہ کھیل کود میں ماہر تھا میں نے اس بارے میں اپنی شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ضرور اسے بخار ہوگا تم قریبی ڈاکٹر سے دوائی لے آو وہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے بھی ویسا ہی کیا مگر اس ڈاکٹر کی دوائی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا بلکہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا وہ بہت زیادہ غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو کیا پتہ اس کی طبیعتی ایسی ہوتی جا رہی ہو اسے کوئی بھی کام کرنے میں دلتسپی نہیں ہوتی ہوگی میں نے کہا وہ سست بھی ہو رہا ہے وہ کہنے لگے کھیلتا جو نہیں ہے پھر کمزوری ہوگا ویسے بھی وہ زیادہ کھانا نہیں کھاتا ان کی بات سن کر میرا دل بہت زیادہ خبر آ گیا تھا مجھے لگتا کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا لیکن میرے شہر کو تو کوئی فکر ہی نہیں تھی بس وہ اپنی فیملی ڈاکٹر پر یقین رکھتے تھے جن کا کلینک ہمارے گھر کی ساتھ والی گلی میں تھا وہ اس ڈاکٹر کی علاوہ کہیں نہیں جاتے تھے جب میں نے زیادہ اسرار کیا تو میرا شہر کہنے لگا تم اس کو کسی بابے سے دم کروالو ان کی بات پر میں تھوڑا خوش ہو گئی کیونکہ میری سمجھ سے بھی میرے بیٹے کی بیماری باہر تھی چلو ہسپتال سے نہ صحیح دم کروانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا میں ایک بابا کے آستانے پر چلی گئی وہاں سے اپنے بیٹے کو دم کروا کر لے آئی لیکن میرے بیٹے عبداللہ کو کوئی فرق نہیں پڑا میری پریشانی حد سے زیادہ ہونے لگی اب تو مجھے گھر کا کچھ ہوش نہیں رہتا تھا ہر وقت میں اپنے بیٹے کے پاس ہی بیٹھی رہتی اور اسی سے باتیں کرتی رہتی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے بات کی تو وہ بھی کافی پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں چاہ کر بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر پا رہی میں ماں کی مجبوری سمجھ گئی تھی وہ بھی بہت برے مسلمیں پسیمی تھی مجھے یقین تھا کہ میرے ابا کی دوسری بیوی انہیں سانس نہیں لینے دیتی ہوں گی مگر کسی بھی بابا کے دم کرنے سے میرے بیٹے کو آرام نہیں آیا اس کی حالت پہلے کی طرح ہی تھی دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ ایک بار دم کروانے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں بار بار یہ کروانا ہوگا میرے شہر ان دنوں اپنے کاموں میں بہت مصروف تھے شاید وہ اس بات کا یقین نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی بیماری ہے یوں ہی ایک ماں گزر گیا ایک بار میں دم کروانے کی غر سے اپنے بیٹے کو لے کر بزار کے راستے جا رہی تھی تب ہی مجھے اپنا باپ دکھائی دیا جس کی حالت بہت زیادہ اجڑ چکی تھی میں نے رکشہ رکھوا کر اپنے باپ سے پوچھا کہ آخر آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی تو انہوں نے کہا جا کر اپنی ماں سے پوچھو پھر انہوں نے دھکا دے کر مجھے سڑک پر ہی پھینک دیا میں روتے ہوئے گھر واپس آگئی اور اپنی ماں کو فون کر کے سارے حالات کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے باپ کے ساتھ یہ سب ان کی دوسری بیوی نے کیا ہے اب ان کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں رہتی میں اپنی ماں کی باتوں سے متفق ہو گئی کیونکہ ان کی دوسری بیوی واقعی بہت زیادہ تیز تھی اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا مگر اپنے باپ کے لئے مجھے برا لگ رہا تھا میں چاہتی تھی کہ خدا کچھ ایسا کرے جس سے سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے اور ہم سب لوگ ایک ساتھ رہنے لگیں پریشانیوں کے درمیان میرے دن رات گزرنے لگے اب میرا شوہر مجھ سے کچھ چٹڑا رہنے لگا کیونکہ میں زیادہ تر دھیان اپنے بیٹے پر دیتی تھی اسی لئے انہیں مجھ سے شکایت ہونے لگی کبھی انہیں کھانا پسند نہیں آتا تو کبھی میرے شوہر کو اس طریق کی یہ کپڑے پسند نہیں آتے تھے تو میں ان کے سامنے زبان درازی کر دیتی اور انہیں کہتی کہ آپ میری اکیلی عورت ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر میں اکیلی ہوں تو آپ کی اجازت کی طلبکار ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ میرے بیٹے کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسے بہت زیادہ علاج کی ضرورت ہے مگر آپ تو جیسے دوسری ہی دنیا میں رہتے ہیں جس دن میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا اس دن اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے مگر میرے شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے صرف ہماری فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ اور مجھے وہ ڈاکٹر پاغل لگتا تھا ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا میں روزے اور نماز کی پبندی بھی کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کیلئے روزانہ دعا بھی مانگ رہی تھی انہی دنوں ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک امیر پڑوسن آ کر رہنے لگی جس دن وہ آئی افطاری کے وقت بہت سا کھانا بنا کر ہمارے گھر بھیجا کافی مزیدار تھا زائی کے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ہوتل سے منگوایا ہو مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سب انہوں نے اپنے گھر میں ہی بنایا تھا میں نے اپنے بیٹے کو بھی کھلایا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا اگلے دن افطاری میں انہوں نے دوبارہ کافی زیادہ مقدار میں کھانا بھیج دیا میں حیران ہو گئی اور میں نے شام کے وقت کھانا نہیں بنایا دھیرے دھیرے اب وہ عورت روزانہ ہی افطاری کے وقت ہمیں کافی مقدار میں کھانا بنا کر بھیج دیتی اور میں کھانا نہیں بناتی بلہ اتنا مزیدار سالن گھر میں موجود ہونے کے بعد میں کیوں کھانا بناوں گی میرا شوہر بھی افطاری کے وقت یہی کھانا کھاتا اور یہ کھانا کھا کر خوش ہو جاتا جب روز افتاری پڑوسن کے گھر سے آنے لگی تو ایک دن میرا شوہر مجھ پر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ کبھی خود بھی افتاری بنا کر انہیں دے آیا کرو مجھے احساس ہوا کہ میں بھی خود گرزی سے کام کر رہی ہوں مجھے شرمندگی ہوئی اور میں نے اگلے روز افتاری کے وقت مزہ دار سی بریانی بنائی اور تھال بھر کر پڑوسن کے گھر لے گئی ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور کچن سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں میں سیدھا کچن میں چلی گئی لیکن اندر کا منظر دیکھتے ہی میرا دماغ چکرا گیا اور میرے ہاتھ سے تھال نیچے گر گیا کیونکہ پڑوسن آج بھی ہماری افتاری کے لیے کھانے کا سمان تیار کر رہی تھی اور وہ سالن کے اندر کچھ عجیب سی چیز ملا رہی تھی میں حیران رہ گئی پھر پڑوسن اپنی ملازمہ سے کہنے لگی کہ اسے پکڑو اور ان کے گھر دے آو یہ سارا منظر دیکھ کر میرا حالک تک خوشک ہو گیا خجیب سی بدبو بھی آئی تھی گھبرا کر آگے بڑی تو وہ سبھی لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تو مجھ سے ملنے کے لیے دو عورتیں آگے آئیں اب میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا تھا کوئی بھی کسی کے گھر بلا وجہ بھر بھر کر روزانہ اتنے کھانے پینے کا سمان نہیں بھیجتا اور نہ ہی میری ان لوگوں سے جان پہچان تھی خوام خواہ میں بے وکوفوں کی طرح روزانہ کھانے پینے کا سمان لے کر کھاتی رہی اور گھر میں بھی پکانا چھوڑ دیا تھا آج مجھے اپنی بے وکوفی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اس لیے آج انہوں نے افتاری کی وقت جو سالن مجھے دیا میں نے چھپا کر فریج میں رکھ دیا اور گھر کا بنا ہوا کھانا اپنے بیٹے اور شوہر کو کھلایا شوہر نے کھانا خاموشی سے کھا لیا میرے بیٹے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا شاید اسے بھوک نہیں تھی مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا اس کی صحت بھی پہلے جیسی ہو رہی تھی رات جب بھوک لگی تو میرے بیٹے نے کچن میں جا کر پھر سے وہ سالن نکال کر کھا لیا مجھے اس کی اس حرکت پر بہت خصایا اگلے دن صبح ہوتے ہی میں ان لوگوں کے گھر گئی اور کہا کہ آج کا پورا دن میں یہی پر گزاروں گی میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا جو ان لوگوں کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ عورت کون تھی اور اس نے کھانے میں کیا ملایا تھا پورا دن ان کے گھر رہنے کے بعد بھی کوئی سراخ میرے ہاتھ نہیں لگا بلکہ میں نے شام کے وقت بہانہ بنایا کہ میں اپنی شوہر کے ساتھ افتاری کروں گی واپس آ رہی تھی کہ سب لوگ میرے ساتھ تھے کھانا کس نے بنایا تھا مجھے یقین تھا کہ کھانا اسی عورت نے بنایا ہوگا میں خاموشی سے کھانا لے کر واپس آ گئی اپنے شوہر کو یہ بات بتانا فضول تھی وہ اپنے بیٹے کی بیماری کو نہیں سمجھتے اور اس مسئلے کو کیا سمجھیں گے اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ بات ماں سے کروں گی لیکن جب میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا تم مفت میں شک نہ کرو ویسے بھی وہ کھانا کھانے کے بعد تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا ان کی باتوں سے میں دوبارہ متفق ہو گئی لیکن پھر بھی میں پریشان تھی آخر وہ کھانے میں کیا ملا رہے تھے ایک بار پھر میں ان کے گھر این افتاری کے وقت چلی گئی جب میں وہاں پہنچی تو وہ عورت دوبارہ کچن میں کھڑی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں سے واپس چاہتی میں نے جا کر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کون ہو جب اس نے اپنا چہرہ میری طرف کیا تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کیا ہوا تم کافی پریشان لگ رہی ہو جب میں نے اسے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں کھانے میں کچھ ملاتے ہوئے دیکھا ہے کہنے لگی کہ میں ایک حکیم کی بیوی ہوں اور تمہارے کھانے میں دوائی ہی ملاتی ہوں تاکہ تمہارا بیمار بیٹا یہ کھانا کھا کر ٹھیک ہو جائے اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی میرے بیٹے کی تندرستی کا راز کسی بابے کے کام نہیں تھا بلکہ یہ سالن تھا میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور تمہیں کس نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تب وہ کہنے لگی مجھے تو یہ سب کچھ تمہاری ماں نے بولا ہے میری ماں ان لوگوں کو جانتی ہے ایک نیا انکشاف میرے سر پر ہوا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں سے واپس آگئی آج بھی انہوں نے افتاری کے وقت بہت سارا کھانا مجھے دیا تھا اس بار میں نے وہ سالن اپنے بیٹے کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے کھلایا دوبارہ کسی بابے کے پاس نہیں گئی تھی اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے گھر جاؤں گی حالانکہ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا جب میں گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرے گھر کا پورا نظام ہی بدل چکا تھا وہ عورت اپنے بچوں سمیت ہمارے گھر آگئی تھی اس کا کہیں نامو نشان نہیں تھا میرا باپ پاگلو جیسی حالت بنائے ایک طرف بیٹھا تھا اور میری ماں اس کے لئے کھانا لے کر آئی تھی میں نے کہا یہ سب کیا ہو گیا ہے آپ نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی میں نے کہا وہ عورت کہاں ہے جو میرے باپ کی دوسری بیوی تھی اور اس کی بچے کہاں ہیں ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے باپ کے پاس جتنا بھی پیسہ بینک بیلنس تھا اس عورت نے سب سے پہلے اپنے نام کروایا اور پھر سارے پیسے لے کر بھاگ گئی وہ بچے بھی اس کے نہیں تھے بلکہ اس کے پہلے شوہر کے تھے اور ابو کی ایسی حالت کیسے ہو گئی انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا اور ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے بعد سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے یہ گھر بھی اسی لئے ہمارے پاس ہے کیونکہ یہ میرے نام پر ہے اور میرے نام پر جو تمہارے باپ میں دو دکانے کی تھی قرائے سے گھر چلا رہی ہوں میں نے کہا میں آپ سے ضروری بات کرنے آئی تھی آپ نے اس عورت کو میری پڑوسن بنا کر کیوں بھیجا اور وہ کھانے میں کیا دوائی ملاتی رہی ہے ماں کہنے لگی آج میں تمہیں سب بتاتی ہوں تمہارے بعد جب تمہارے بہن بھائی مرنے لگے تو وہ بہت بیمار ہو جایا کرتے تھے میں تمہارے بابا سے بولتی کہ انہیں ہسپتال لے چلو لیکن وہ کہتے کہ تم کسی بابا سے دم کروا لو کیونکہ انہیں دوائی کی نہیں بلکہ دم درود کی ضرورت ہے میں ابھی کافی پریشان ہو جاتی اور میرے بچے مر چاتے اور تمہارا باپ مجھے الزام دیتا اگر وہ تھوڑا مہنگا علاج کروا لیتے تو شاید ہمارے بچے بچ چاتے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تب ہی جب تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس کا باپ بھی علاج نہیں کروا رہا تو مجھے لگا کہ تم بھی میری جیسی زندگی گزار رہی ہو تمہارے شوہر کا دماغ بھی بلکل تمہارے باپ جیسا ہے اور یہ مجھے بلکل منظور نہیں تھا اور پھر مجھے پتا چلا تمہارے پڑوس میں جو لوگ آ کر رہنے لگے ہیں ان کے گھر ایک برسو پرانی نوکرانی ہے جو کہ ایک حکیم کی بیوی ہے اس کے شوہر کو ہر قسم کی بیماری کا تجربہ ہے تو میں اس حکیم کی گھر گئی اور اسے تمہارے بیٹے کی بیماری کا بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اس بیماری کا علاج ممکن ہے میرے پاس اس کا علاج بھی ہے تو میں نے اس کی بیوی کو کچھ پیسے دیئے اور کہا کہ روزانہ افتاری کے بہانے یہ دوائی وہ تمہارے سالن میں ملا کر تمہیں دے جایا کرے گی اس نے ویسا ہی کیا تمہارے گھر آ کر میں نے دوائی اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا شوہر کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر دے پہلے ہی وہ اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے حق میں نہیں تھا میں تمہارا گھر ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہی تھی اب دیکھو تمہارا بیٹا بھی بالکل ٹھیک ہو گیا ہے میں ماں کی بات سمجھ گئی تھی سچ میں میرے شوہر کا دماغ بھی میرے باپ جیسا تھا وہ ڈاکٹروں سے زیادہ جالی بابوں پر یقین کرتا تھا میں نے باپ کی طرف دیکھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی میرا بیٹا بلکل ٹھیک ہو گیا تھا اور جب میں نے اپنی شوہر کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور خود کو بدلنے کی کوشش کرنے لگا